Hey Ôزب؟ پ Rio & Ms.. پیوڈیو میں اس ویڈیووں میں میں بات کی تھی میڈیو پیسے آپ پیسے آپ کی جانس تغییر اللہ puisseổ院 کر سکتے ہیں اور امس بر receчے ویڈیو، متو شدتے ہیں ی kijل سی کے لیے اچنا ایش نمات rap یا اگر روہ، ہوںانان شایر اللہ parce، کا back family اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن سکرین پر جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل پائے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فلمورہ جو ہے وہ اوپن ہے اور یہاں پر اس کا انٹرفیس جیسا کہ ہم نے انٹرفیس کے بارے میں بات کر لیا ہے یہ ہ ہم نے انٹرفیس کو سٹیڈی کیا ہے تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ پہلے جا کر وہ ویڈیوز دیکھیں پہلے بیسک چیزیں سمجھیں انٹرفیس سمجھیں اس کے بعد آ کر یہ والی ویڈیو ہمارے دیکھیں تو یہاں پر اب ہم بات کریں گے ہمارے یہ والا جو پینل ہے اس کو کہتے ہیں پریویو پینل ٹھیک ہے اس پینل پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپشنز ہمارے پاس یہاں پر شو ہو رہے ہیں لیکن ابھی وہ ک آپ کو کم نہیں کر رہے Economic کو کہ تیبھل سے نظر آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی میڈیا ہی نہیں ہے اب یہاں سے اس کے اوپر کلیک کر کر ہم کوئی میڈیا جو ہے وہ یہاں پر명이یش کر لیتے ہیں فالسلزی ہوں پر یہ ہماری اس کے ویڈیو میں ہمارے پاس ہمارے jewe Anders کے انقام پہ کر لیتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پی ویڈ ہو میں ہمارے پاس ہمارے ولاب Shirmon میں ہمارے پاس اور میں ہو میں ہمارے پاس ہمارے بھی خی PU Show ہونے وال ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ options دیکھنے کی ملتے ہیں پر ہمارے پاس option is play کا اس کی اوپر ہم click کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر play ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایک دو button اور نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ اس اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو forward یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ جو play button ہے یہ آگے چلتا جائے گا دیکھیں اس اوپر جیسے میں click کرتا ہوں یہ آگے چلتا ہے مطلب اس کو forward کر رہا ہے نیکسٹ اگ کچھ frames اس کو forward کر کے ہمیں play کر رہا ہے review میں دیکھا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں forward جا رہا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس backward جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں play button جو ہے وہ backward جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ backward جائے گا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر forward اور backward کے لیے جو keys ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں use میں آتی ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر right arrow key آپ press کریں گے یہاں پر آپ کی پاس ایک frame جو ہے وہ forward نے چلی جائے گی اور جیسے ہی آپ back والا arrow key press کریں گے تو یہاں پر backward میں جا رہی ہے اب جیسے ہی آپ shift کے ساتھ press کریں گے تو 10 frames جو ہیں وہ ایک click پر آپ کی forward ہو رہی ہے اور اسی ساتھ back arrow تو یہاں پر back جا رہی ہے ایک time پر جب آپ shift کے ساتھ press کریں گے تو 10 frames آپ کی آگے اور 10 frames اگر backward پر لے جائیں گے تو 10 frames shift کی مدد سے اگر آپ arrow key press کریں گے تو 10 frames آپ پیچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو button ہے یہاں سے play کرنا اور یہاں سے آپ stop کر سکتے ہیں فرزم پر یہ ہمارے پاس ویڈیو play ہو رہی ہے اور اس پر ہم stop کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر آپ click کریں آپ کی ویڈیو stop ہو چکی ہے second آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کی بورڈ سے space bar کا button press کریں گے تو یہ آپ کے پاس ویڈیو play ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی آپ again space bar press کریں گے آپ کی ویڈیو یہاں پر stop ہو جائے گے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ options کو ہمارے پاس ہوگئے اب یہاں پر یہ ویڈیو میں جو آپ button دیکھ رہا ہے اس کے طرح آپ ویڈیو میں کسی بھی part پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہاں پر آپ click کرے گی کسی بھی part پر جا سکتے ہیں اور next یہ جو time آپ کو time entry ہو رہا ہے دیکھیں آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں preview tab میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں کسی بھی specific part پر آپ جا سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کچھ options ہیں جی mark in اور mark out ان options سے بات کی جائے تو ان options کو آج تک میں نے کبھی use نہیں کیا تو اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں مجھے اس ساتھ تک knowledge نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی آلتفال تو ہٹا دوں تو اس کے لیے میں معجلت چاہوں گا اب یہاں پر ہمارے پاس next row ہوتا ہے جی time ٹھیک ہے اب یہاں پر جہاں پر ہمارا play button ہے وہاں پر 9 minute اور چار سیکنڈ کی بھی بن چکی ہے اسی کے ساتھ آپ اوپر سے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو 4 minute اور 33 سیکنڈ پر آپ کو یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیچے ہمارے پاس options ہیں جی اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ options ہوتے ہیں یہاں پر ہے change project aspect ratio اس کے پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کی project settings وہ open ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ project setting کی تو اس کے اوپر آپ click کریں گے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے آپ کی aspect ratio ہے کہ وہ 19 by 16 by 9 یعنی کہ wide screen ہو چاہیے instagram کو جیسے آپ instagram کے حوالے سے جیسے آپ کو بتا ہے کہ one by one ہوتی ہے اور portrait جو ہے ہمارے پاس 9 by 16 اور یہ سارے ہمارے پاس cinema میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 ratio 9 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ custom بھی selecter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں resolutions کے حوالے سے اس کے پر آپ کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پر کافی سارے resolution شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوتی اللہ ایٹی بائی تین ایٹی کو فل ایٹی کے آجاتا ہوں اور اس کے بعد 4 کے ہمارے پاس ان کے پریسیٹس بہارا ان کے resolution ہمیں دکھائی جا رہے ہیں اس کے بعد آپ custom بھی یہاں سے select کر سکتے ہیں اب custom سے مراجع ہے کہ یہ ریچ ہے جو آپ کو nein ٹھیک ہے جو آپ کو 1920 نظر آرہا آپ یہاں پر کچھ بھی اپنے سے لکھ کر اپنے سے جاتے ہیں اتنا سائز آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لاؤک کے بٹن کے پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک ٹائم میں دونوں چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائے اور ایکس دونوں یہاں پر چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جب کہ ان لاک ہوگا تو جسٹ اے کی ویلیو چینج ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی اوپر کلک کر کے آپ پروپورشنلی ساری سائیڈوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ بڑھا کر سکتے ہیں ویٹھ اور ہیٹ جو ہے ایک پروپورشن میں آپ کی یہاں سے انکلیز ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو میں فیلہ سیٹ کر دیتا ہوں جی وائٹ سکرین پر اور یہاں سے اس کو میں نائنٹین ٹوینٹی وائٹ ٹین ایٹی پہ ہی سیٹ کروں گا اس کے بعد بات کرتے ہیں فریم ریٹ کی اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ فریم ریٹ کا چیز ہوتی ہے فریم ریٹ کا بیس کے لئے مقصد ہے فریم پر سیکنڈ فر ایزمپل اب فر ایزمپل میرا یہ ہاتھ ہے ٹھیک ہے اس ہاتھ کو اگر میں یوں مووV کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس ایک سیکنڈ میں یہاں پر اس عاشق کو مووو کرنے میں ٹوینٹی وائف پرینز کو شکرہ رہا ہے ہمارا اس فون کی تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہاں پر فون بھی ہمارا اس ہاتھ کو یوں موو کرنے میں 25 فریمز جو ہیں وہ بیگراؤنڈ پر کیپچر کیے جا رہا ہے اب فریمز بیسکل کیا ہوتی ہے ایک پکچر ہوتی ہے اب ایک سیکنڈ کے اندر ہمارے جو فون ریکارڈنگ جو کرتے ہیں وہ ایک سیکنڈ کے اندر 25 فریمز 25 پکچرز جو ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں اور ان کیپچر کی ہوئی پکچرز کو جب پلے کیا جاتا ہے ریپیڈلی پلے کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں بیوڑیو کی فائم ملkey جاتا ہے تو بیسیکللی ایف پیس کا مطلب ہوتا ہے فریم پر سیکنڈ اور یہاں پر 25 فریمز ہوتی ہیں 30 فریمز ہوتی ہیں ان ساری فریمز میں اگر 30 فریمز ہوں گی تو ایک سیکنڈ میں 30 فریمز ہوں گی اگر ون 20 فریمز ہوں گی تو ایک سیکنڈ کے اندر 120 پکچر گہی ہے اور ان کو aparیں charde کی پڑی کر گیا ہے اب یہاں پر اگر آپ ٹونٹی فائف ایپی ایس رکھیں گے تو آپ کی ویڈیو میں اتنی سموثھنس نہیں ہے گی ٹھیک کہ آپ جو جا رہا ہوگا جو بھی آپ کی ویڈیو پلے ہو رہی ہوگی اس میں اتنی سموثھنس نہیں ہوگی جتنی آپ کی فریمز زیادہ ہوں گی اتنی آپ کی ویڈیو میں سموثھنے زیادہ آئے گی اگر آپ فورٹیو کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو ون ٹونٹی جو ہے وہ ایپی ایس ملتے ہیں وہاں پر ایک سو بیس پکچر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں کھینچی جاتی ہیں کپچر کی جاتی ہیں پھر ریپیڈی پلے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ کافی ہمیں سموثھنی ہوتا ہے تو آئی ہوگ کہ آپ کو ایپی ایس کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی تو یہاں پر اب ہم میرے احساب سے ٹونٹی فائف پی رہنے دیں گے اور یہاں سم کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کریں گی جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کچھ آپشنز جو ہوتے ہیں فل 1x2 1x4 1x8 1x16 اب یہاں پر اگر ہم فل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے اگر 19x20 12x80x720 یا 4 کی ویڈیو ہے جو بھی آپ نے یہاں پر ٹائم لائن پر رکھی ہوئی ہے ریزولیشن کی ویڈیو پنی ریزولیشنز میں آپ کو پریویو ٹائم میں ویڈیو آپ کی شو ہوگی اس کا آپ کو نقصان اگر میں کہوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا سسٹم سلو ہے اگر وہ اس میں ریم کم ہے گرافک کار نہیں لگا ہوا تو اگر آپ اس طرح سے 19x20 چھوڑ کے اس کو اسی پریویو ٹائم میں بھی 19x20 یعنی کہ فل ریزولیشن میں اگر آپ پلے کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہونا شروع کر جائے گا ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو رک رک کے نظر آئے گی تو اگر آپ کا سسٹم اچھا ہے تو آپ اس کو یہاں پر کھولی رہنے دیں اگر آپ کا سسٹم میری جیسا سسٹم ہے جو کہ تھکا رہا ہوا ہے تو آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ جب ایڈیٹنگ کریں تو یہاں پر اس کو 1x4 سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اب 1x4 میں کیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو 1x16 کے پہلے بتا دوں جب 1x16 پہ ہم پلک کریں گے اب ہمارا پریویو تھا ایسا ہی ہے جیسے ہم پلے کریں گے اس کو تو آپ یہاں پر غور سے دیکھیں کہ اب ہمارے پاس ریزولیشنز کیسے ہیں اب جیسے اس کو میں پلے کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ریزولیشنز اس طرح سے پیگزلی ہو جو گئے ہیں یہاں پر پیگزلی پریویو ٹیم میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے ایکچول میں ہو رہی ہے نہیں سجڑ ہمیں پریویو ٹیم میں اس طرح سے شور رہی ہے اب اس طرح سے تو یہاں سے آپ جیسے ہی تو یہاں سے جیسے ہی آپ 1.4 پہ کلک کریں گے تو اس کے ریجولیشن جو ہے وہ کافی حد تک مطلب ہاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بلے کر کے دیکھ رہے ہیں ہاف ہو گئے ہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سٹک بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں سے اس کو آپ 1.4 پہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ سیٹ کر دیں نیکس روما را پاس اپس آپشن ہے جی use original media when passed جب آپ کی ویڈیو پلے ہو رہی ہے تو آپ کو وہ ہی دکھا رہا ہوں اسی resolution میں دکھا رہا ہوں جس میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں 1.4 میں کرنا چاہتے ہیں تو 1.4 دکھائیں لیکن اگر آپ پاس کریں ویڈیو کو stop کریں تو آپ کو actual resolution جائیں وہ دکھائیں اس پردنٹ کا مقصد یہ ہے نیکس بات کرتے ہیں zoom level کے حوالے سے ہو تو یہاں پر اب ہمارکہ selected ہے fit fill ایسے ہی آپ اس کو 10 پہ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہوتی ہے window پہلے یہ total ہماری window ہے تو پہلے ہمیں fit میں دکھا رہا تھا اب ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم 10% بھی دکھاؤ تو 10% پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک چھوٹی ہو گئی ہے 25 پہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اس کے بعد 75 پہ اس کو کر رہیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں over جا رہی ہے آپ اس کو fit پہ رہنے دیں تو یہاں پر آپ کو full window میں جو بھی آپ کو content ہے وہ یہاں پر show ہوگا ہے یہ نہیں ہوگا کہ سکرین سے کہیں پہ باہر جا رہا ہوگا تو next time ہر پاس save zone جیسے آپ اس کو کلک کریں گے یہ بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی window جو ہے وہ بالکل سکرین میں ہے کہیں سے باہر جانے کی کوئی chances نہیں ہیں تو یہاں پر آپ اس کو check کر کے آپ یہ چیزیں check کر سکتے ہیں next time ہر پاس کیمرے کے button جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے screen shot لیں گئی ہے آپ کی window اس کی photo ایک لے گئی ہے اور وہ یہاں پر آپ کو directly آپ کے مجھے میں شوری آپ اس کو یہاں پر آگے چاگلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next آپ کے پاس volume کا button یہاں سے آپ volume increase اور decrease کر سکتے ہیں next ہمارے پاس یہ fit screen کا جیسے آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی full screen appear ہونا شروع ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کو play کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں guys that's it for today's video میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی class پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری کلاس پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیز سبسکرائب کر لیں تاہاں کہ next جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا notification مل جائے تو ملیں گے انشاءاللہ next time next view کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے preferences کی اب یہ preferences کیا ہوتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کا system slow سا system ہے جس میں limited سی ram اور graphic card بھی نہیں ہے اور آپ filmora use کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل preferences کی settings change کر کے آپ بلکل یہ کام کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ budgeted computer میں جس میں graphic card بغیرہ نہیں ہے اس میں بھی smoothly کیسے آپ filmora use کر سکتے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ next time next video کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ